اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد باکیر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل ٹینن ورڈ میں خوش آمدید دوستو الحمدللہ اس وقت پاکستان نے جی ایف سیمیٹین تھنڈر کے بلوک ون بلوک ٹو اور بلوک ٹھری کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور پہوچ جگ پاک فضائیہ میں جی ایف سیمیٹین تھنڈر کا بلوک فور بھی شامل ہو جائے گا لیکن ابھی جو پاکستان نے جی ایف سیمیٹین تھنڈر کا بلوک ٹری مکمل کیا ہے اور اسے منظر عام پر لیا گیا ہے تو اس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دشمنوں کی نیندیں اڑا کر رکھتی ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت سے ایڈوانس فیچرز لائے گئے ہیں جو کے پہلے بلوک ون اور بلوک ٹو میں موجود نہیں تھے دوستو بلوک ٹری کے اندر ایک ایسی الگ اور منفرد خوبی بھی لائے گئی ہے جو دنیا کے صرف چند طاقتور تیاروں میں موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس خوبی کی وجہ سے اب انڈیا کو اپنا چہیتا رافیل فائٹر جیٹ بھی پاکستان کے جی ایف سیمیٹین تھنڈر کے بلوک ٹری کے سامنے نیچہ ہی محسوس ہو رہا ہے سوال کی ویڈیو میں آپ کو بلوک ون بلوک ٹو بلوک ٹری تینوں کے درمیان میں جو ڈیفرنس ہے اور جو چیننگز لائے گئی ہیں ان کے بارے میں مکمل تفصیلی معلومات پر ہم کریں گے سوڑ دوستو ٹائمز آیا کی بغیر شروع کرتے ہیں اپنے اس معلوماتی سفر کو دوستو سب سے پہلے آپ کو جی ایف سیمیٹین تھنڈر کے بلوک ون کے بارے میں مختصرن معلومات پر ہم کریں گے اگرچہ یہ ایک اچھا فائٹر چیٹ ہے لیکن اس کی صلاحیتیں بنسبت بلوک ٹور تھے یہ کافی کم ہیں اور سادہ الفاظ میں اگر اسے کہا جائے تو یہ ایک مطلب کے کم صلاحیتوں والا ائرکرافٹ تھا اس کے اندر ہوا سے ہوا میں فائر کرنے والے میزائل بھی لگائی جا سکتے تھے لیکن ان کی کارگردکی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی تاہم ہوا سے زمین پر فائر کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ائرکرافٹ ہے اور سادہ الفاظ میں ہم اسے یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ائرکرافٹ ہوا سے زمین پر بہترین نشانہ بھی لگا سکتا ہے اور فائر کر سکتا ہے اب آتے ہیں بلوک ٹو اور ٹری کی طرف دوستو سب سے پہلے آپ کو بلوک ٹو کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ ایک سنگل انجر پر مشتمل فورت جنریشن ائرکرافٹ ہے جس کے اندر پلس ٹوپلر فائر کنٹرول ریڈار سسٹم یوز ہو رہا ہے جس کی ڈیٹیکشن تقریباً دو سو کلومیٹر کے قریب ہے لیکن اس فائٹر چیٹ کی جو انٹی چیمنگ کی صلاحیت ہے وہ بنصبت بلوک ٹری کے کافیت تک کام ہے اس کے ساتھ لگنے والے میزائلز کی رینج تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر تک ہے ان میزائلز میں انٹی شیپ اور لینڈ اٹیک میزائلز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ سب سونک اور سپر سونک میزائلز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس جہاز کو ایر ٹو ایر فائر کرنے کے لیے پی ایل فائن ای میزائلز لگائی جا سکتے ہیں جن کی رینج تقریباً اٹھارہ کلومیٹر ہے اور اچھی رینج ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ پی ایل ٹویل نام کے بھی پیل سپیٹ ہو سکتے ہیں جن کی رینج تقریباً اچھی کلومیٹر ہے جو کافی زیادہ ہے اور اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں بلوک ون کی نصف پتلائی گئی جن میں اس کا کاکپٹ ہے جسے ٹوٹلی اب ڈیجیٹل تیار کر دیا گیا ہے دوستو ایک اور جو خاص ہو بھی اس فائٹر جیٹ کی ہے وہ ہے ایر ریفیولنگ یعنی ہوا کے اندر ہی دوبارہ ریفیول کرنا اور یہ وہ پروپرٹی ہے جو اب دنیا کے جدیر فائٹر جیٹس میں ہی موجود ہے آپ جہاز کو زمین پر اتارے بغیر واپس لینڈ کیے بغیر ہوا کے اندر اڑتے ہی ریفیول کر سکتے ہیں جس کے تیرے آپ اپنا ٹائم اور فیول دونوں چیزیں کافی حد تک بچا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بلوک ون ہے اس کے اندر ائر ریفیولنگ سسٹم موجود نہیں تھا جبکہ بلوک ون کے اندر موجود ہے مگر اس کے باوجود بلوک ون کے اندر جو فیول ٹینک ہیں وہ بنسبت بلوک ون کے دو گناہ بڑے ہیں یعنی ان کے اندر آپ ائر ریفیولنگ سے ہٹ کر بھی اتنا زیادہ فیول ڈال سکتے ہیں جتنے ہیں کہ بلوک ون کے تین جہازوں میں آتا تھا اور جیسے کہ دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی ایسیونٹین ٹھنڈر کا بلوک ون ایک ملٹی رول ائر کرافٹ ہے اس لیے یہ ہوا سے ہوا میں اور ہوا سے زمین پر دونوں طرف فائر کرنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہے دوستو اگر ہم اس کا کمپیریزن بلوک ون سے کریں تو ساتھ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ائر ریفیلنگ ایسی ایم سسٹم اور ڈیٹا لنک سسٹم یہ وہ اپگریٹس ہیں جو بلوک 2 کے اندر لائے گئیں اور اس سے پہلے بلوک ون میں موجود نہیں تھی اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے ہارڈ پوائنٹس کی تو اس کے کل ہارڈ پوائنٹ کی تعداد ساتھ ہے جبکہ جی ایسیونٹین ٹھنڈر کے جو بلوک 3 پیار ہونا تھا اس کے بارے میں جی کہا جا رہا تھا کہ اس کے ہارڈ پوائنٹس کی تعداد نو یہ سے زیادہ رکھی جائے گی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ویپنز کیری کر سکے بیسیکلی ہارڈ پوائنٹس سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ مطلب میزائلز فیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہارڈ پوائنٹ زیادہ ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ائرکرافٹ زیادہ سے زیادہ میزائلز کو کیری کر سکتا ہے تو دوستو یہ تو اپگریٹس تھیں وہ جو بلوک 1 کے اندر نہیں تھے اور بلوک 2 کے اندر لائے گئیں اب آتے ہیں ان اپگریٹس کی طرف جو بلوک 2 کے اندر ہی موجود نہیں اور بلوک 3 کے اندر لائے گئی ہیں اور وہ کون سی تبدیلی ہے جس نے بلوک 3 کے جی ایف سیمٹین تھنڈر فائٹر جیٹس کو دنیا کے چند انتہائی بہترین فائٹر جیٹس میں لاکر کھڑا کر دیا ہے دوستو جی ایف سیمٹین تھنڈر کا بلوک 3 ایک 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو کہ سنگل انجن اور لائٹ ویٹ پر مشتمل ہے اس کے اندر ایس آر ریڈار سسٹم لگایا گیا ہے جس کی انٹی چیمنگ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر الیکٹرونک وارفیر سسٹم بھی موجود ہے یوں یہ چیمنگ پورٹس کے بغیر بھی اپنی اچھی حفاظت کر سکتا ہے دوستو اس کے اندر بہت سے جدید سسٹمز لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس فائٹر جیٹ کو زیادہ فاصلے سے ٹیٹیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور بلک 3 کے اندر جو لگائے گئے میزائلز ہیں ان کی رینج بھی بلک 2 اور بلک 1 کی نسبت بہت زیادہ ہے دوستو اگر بات کریں اس کے ساتھ فیٹ ہونے والے میزائلز کی تو اس وقت اس کے ساتھ بی ایل ٹین ای میزائلز فیٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خاص طور پر بی ایل فیفٹین میزائلز کو فیٹ کیا جا سکتا ہے جن کی رینج قریب چار سو کلومیٹر ہے تو دوستو جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر ایک خود ہی منفرد خوبی لائے گئی ہے وہ ہے اس کے ساتھ فیٹ ہونے والے بی وی آر میزائلز جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں اور ان میزائلز کے لئے صرف دشمنوں کے تیارے کا آپ کی رینج کے اندر ہونا ضروری ہے مطلب اگر دشمنوں کا تیارہ آپ کے لیفٹ ہے رائٹ ہے آگے پیچھے کہیں بھی ہے کسی بھی سائٹ پر ہے صرف وہ آپ کی رینج کے اندر ہے آپ فائر کریں اور تیارہ گیا جی ہاں دوستو بی وی آر میزائل کی یہی وہ خاص طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ دوسری میزائل سے کافی حد تک مختلف ہیں یعنی اگر آپ کے پاس یہ میزائل آپ کے تیارے میں فٹ ہو سکتے ہیں تو صرف دشمنوں کا تیارہ آپ کی رینج میں ہونا چاہیے وہاں وہ دائیں ہیں بائیں ہیں سپیڈ میں تیز ہے کم ہے کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا صرف آپ نے اپنے جہاز کے ساتھ لگے ہوئے بی وی آر میزائل کو فائر کرنا ہے اور پھر بی وی آر میزائل جانے اور دشمنوں کا تیارہ تو دوستو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ جی ایس سیمٹین ٹھنڈر کے بلوک ٹو میں موجود نہیں تھی لیکن بلوک ٹری میں لائے گئی ہے اس کے علاوہ بھی کئی چینجنگز آئی ہیں جن میں سپر سٹیل ٹیکنالوجی ہے کیونکہ یہ تیارہ سپر سٹیل ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے اس کے علاوہ پائلٹ اویرنس سسٹم بھی موجود ہے اس کے اندر لگایا کہ انجن بہت زیادہ ترسٹ پیدا کرتا ہے جو آٹومیٹیکلی تیارے کی سپیڈ کو بھی بڑھا دیتا ہے دوستو ظاہری طور پر بھی اس تیارے کے اندر تقریباً چودہ تبدیلیاں لائے گئی ہیں لیکن انہیں وقت کی نزاکت کے تحت اب دیان کرنا ممکن نہیں دوستو یہ تھی جی ایس سیمٹین ٹھنڈر کی وہ ٹیکنالوجیز جو دشمنوں کے میراج ٹو تھوزنٹ راویل یا اسی طرح تیجاز میں موجود نہیں اور اگر ہیں بھی تو اتنی زیادہ اچھی اور ایڈوانس نہیں جتنی کہ پاکستان کے بنائے ہوئے اس فائٹر جیٹ میں ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک قوم کی کامیابی کے لیے اس کا جذبہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ جذبہ ہے کہ یا تو ہم غازی بنیں گے اور یا شہید ہوں گے اور یہی وہ جذبہ ہے جس نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں تین سو تیرہ کو ہزاروں پر فتح دی تھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر اور باہر موجود ہر قسم کے دشمنوں پر فتح نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا کرے تاکہ یہ کامیاب اسلامی ریاست بن سکے دوستو اگر آپ موجودہ خریدے کے جیٹ این سی فائٹر جیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ایس سولہ فائٹر جیٹ جنہیں ابھی امریکہ نے اپگریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے ان کی مکمل معلومات چاننا چاہتے ہیں تو ان پر میں پہلے ہی الگ الگ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو سکرین پر دکھائے گے طریقہ کار کی مطابق ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے اور بہ آسانی مل سکیں اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ